پاکستانی ٹیم اب بھی سمی فائنل کے لیے کولی فائی کر سکتی ہے یہ فینس کے لیے ہلکا سا سہارہ ہے یا ایک سہرا میں ایک ہلکی سی ٹھنڈی ہوا کا جھنک ہے کس طرح وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلا میچ پاکستانی ٹیم نے ہارا آخری بال پہ انڈیا کے خلاف یعنی انڈیا کو آخری بال پہ دو رنس چاہیے تھے ایک رنس چاہیے تھا وہ انہوں نے بنایا اب دوسرے میچ میں پاکستانی ٹیم کو آخری بال پہ تین رنس چاہیے تھے پاکستانی ٹیم نے ایک رنس بنایا اور پاکستانی ٹیم ایک رنس سے ہار گئی یعنی پاکستان کا نیٹ رون ریٹ دو میچز کے اندر اتنا برا نہیں ہے ویسے زمباوے سے یہ سکست ہوئی ہے یہ ایک شرمناک ہے عبرتناک ہے اس کو ڈیفرینڈ نہیں کیا جا سکتا نہ کپتان نہ سیلیکشن کمیٹی نہ چیرمہ رمیز راجہ نہ کوشس کلین مشتاق یہ نہیں کوئی بھی ڈیفرینڈ نہیں کر سکتا یہ تو ہنڈر پرسنٹ ہے پر اب بات یہ ہے کہ کیا پاکستانی ٹیم اگلے جو تین میچز ہیں نیدلینڈ کے خلاف ہے بنگلہ دیش کے خلاف ہے اور ساؤتھ افریقہ خلاف ہے وہ میچز کوئی معنی نہیں رکھتے بلکل نہیں وہ معنی نہیں رکھتے اگر پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش کوہراتی ہے نیدلینڈ کوہراتی ہے اور آخری میچ ساؤتھ افریقہ سے جیت جاتی ہے تو پاکستانی ٹیم انڈیا اگر ساؤتھ افریقہ کوہراتا ہے پاکستان اور انڈیا سمی فینم نے چلی جائیں گے